بسم اللہ الرحمن الرحیم جی احسان ایدر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں ڈیار سانی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو گندم کا خوبصورت نظارہ دکھائی دے رہا ہے یہ ہمارا گاؤں ہیں اور ہمارے گاؤں کا خوبصورت نظارہ آپ کے سامنے ہیں میں نے کہا چلو مسلسل تین دن ہونے والی بارش کے بعد تھوڑے سے نزازے اپنے ویور کو دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرف تھوڑا سے بادل کم ہو گئے ہیں اور اس طرف دیکھیں ہلکا سورج نکل رہا ہے اور اس طرف کافی گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں تو آج اتوار کا دن ہے صبح صبح میں نے کہا اپنے ناظرین کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے یہ ہمارا گاؤں ہے اپنے گاؤں سے تھوڑا سا ہم جا رہے ہیں پالا والی سائٹ پہ یہ پتھر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بڑے بڑے پتھر ہیں یہاں پہ بھارشوں کے وجہ سے یہ پانی ٹھیرا ہوا ہے یہ کھیتیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا گاؤں یہ ہمارا گھار نظر آ رہا ہے تو میں نے کہا چلو چھوٹی میری بچیاں تھی وہ کہہ رہی ہیں تھوڑا سامنے آگے پالوں کی طرف لے کے جائیں میں نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا نظار ہے آپ لوگوں کے لئے میں لے کے آتا ہوں مشاہر فیری اور بیبو دیکھے ہیں انہوں نے آپ نے یہ سٹکیں اٹھا رکھی ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ گھاس کی وجہ سے اور کیچڑ کی وجہ سے چلنا طول سا مشکل ہوگا تو انہوں نے پہلی اپنے لئے سٹکیں لے لی تاکہ چلنے میں ہمیں آسانی ہو اور راستے میں ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لے لیں تو ٹھیک ہے اس طرح ان کو آسانی ہو اگر آپ بھی برف میں جائیں تو لازمی اپنے ساتھ ایک سٹک رکھیں اس سے چلنے میں آسانی ہوگی کہ آپ پالوں میں جائیں تو پھر بھی آپ اپنے لئے ایک سٹک رکھیں اس سے بھی آسانی ہوگی میرے پاس ہمیشہ پتلی سی کلہڑی ہوتی ہے وہ میں آپ کو دیکھا وہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے پیچھے یہ ڈنڈی ہوتی ہے یہ چلنے کے حساب سے چلنے کا کام بھی راستے میں اگر ہمیں کوئی مسواق کاٹ نہیں ہو تو ہم اپنی کلاری کی وجہ سے کار سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور بھی اچھے کام ہمیں دے سکتے ہیں وہ نیچے پانی کے پاس فیری پہنچ چکی ہے یہ بے بہ جا رہی ہے اور یہ سامنے پیچھے بشائر بھی ان کو کوپی کرتے ہوئے اپنی سٹک کے سارے نیچے اتر رہی ہے رات گونے والی بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں جی ہمارا کٹھا کافی عرصے کے بعد آ گیا جی چلے 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 چنے چلے چلے چلو بشائر چلو چلو واپسی گرا لو چار دن کے بعد ابھی آج سورج کا دیدار ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کی کھرنے آپ کے سامنے موسم بڑا ہی سوانا جو گرمی آ رہی تھی گرمی کو اس بارش نے دور بگا دیا اب دوبارہ سردی نے اپنی جگہ لے لی یہ دیکھیں نہیں نید ہے جوالای چوالای 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 مجھے چنے ہم 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 یہ چھوٹی بچیاں کافی خوشک ہیں ایک تو پانی کو دیکھ کے دوسرا بارج کے تھمنے کے بعد جو ان کو سورج کی کرنے لگی ہیں اس سے بڑا ان کو اچھا لگ رہا ہے اچھا محسوس کر رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بارشوں کی وجہ سے ہمارا دوسرا کٹھا بھی جس کو ہمارے پالوں والی سائیڈ ہے جو لازگاڑ کے پیچھے پال ہے اس کے سائیڈ سے جو بیر آئے اس کو اپنی مقامی زبان میں سکبین کا کٹھا بولتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں وہ خوبی واقف ہوں گے سکبین کے کٹھے سے کافی عرصہ یہ خوشک رہا لیکن مسلسل تین دن جو بارشیں لگی رہی ہیں کافی مسلحہ دار بارش تھی اس کی وجہ سے یہاں پہ پانی کی شکل آپ کو دکھائی دے رہی ہے ورنہ یہ جگہ بڑے خوشک تھی ابھی آگے چلیں گے اور نظارے لیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے واپسی گھر کی طرف کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم بھی کم ہے ہم نے جانا ہے ہم نے آپ لوگوں کیلئے ویڈیو بنا دی جتنے بھی میرے دیکھنے سننے والے ہیں ان کو ہمارے گاؤں کا جو موسم ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا اور یہ جو نیچرلی بھیٹی ہے یہ جو پتھر وطر ہیں یہ بھی ان کو اچھے لگیں گے تمام جو میرے دیکھنے سننے والے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے اور کئی لوگوں کو یہ خوبصورت نظارے جو خود آ کے ایسی جگہ انجوائی نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی انجوائی کریں گے چھوٹی بیبو تھی بیبو کے بعد فیری فیری کے بعد بشائر انہوں نے تینوں نے میرا ساتھ دیا صبح صبح ویڈیو بنانے میں ان کے پاس اپنی سٹکیں تھیں چڑھییں تھیں اور میرے پاس میری پتلی والی چلنے والی کلہاری جس کے سہارے ہم چل سکتے ہیں اور دوسرا راستہ میں ہماری سیفٹی بھی ہوتی ہے کچھ چیز کٹنی ہے تو وہ بھی میرے پاس ہی موجود ہوتی ہے کلہاری اس کے سارے اس کے ذریعے ہم اپنے لئے مسواق بنا سکتے ہیں چل سکتے ہیں اگر آپ نے بھی آگے پیچھے ہائیکنگ کرنی ہے تو آپ اپنے لئے چھوٹی سی کلہاری بنا لیں جس سے آپ کو اچھا خاصا فائدہ ملے گا چلنے میں بھی اور دوسرا آپ کی ضرورت کے وقت وہ آپ کا ساتھ دے گے تو نہیں جی جائیں سیدھا جائیں آپ بس سیدھا جائیں جی آج کی ویڈیو کے بارے میں ضرورت آئیے گا بارش کے بعد جو ہمارے گاؤں کا موسم وہ آپ کو کیسا لگا ریالی چاروں طرف ہے بارشوں کی وجہ سے گندم نے بھی سپنا سار اٹھا لیا اس سے پہلے جو گندم کی حالت تھی بلکل زرد تھی اب بلکل گرین ہو گئی ہے بلکل اپنے جوبن میں پہنچنے والی ہے جیسے بارش آگر دس پناہ دنوں کے بعد اور ہوئی تو اور اچھا لگے گا اور رمضان بھی اس بار تھنڈا ہی گزرے گا کیونکہ جو بارشوں کا سیزن لاسٹ میں شروع ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ رمضان اچھا خاصا بہترین گزرے گا کیونکہ سردی اچھی خاصی آگئی ہے دوبارہ اور پالوں نے سفید چادر بھی اوڑ لی چاروں طرف سے بارش کی وجہ سے کافی برہ باری ہوئی اور برہ باری کی وجہ سے ابھی تھنڈی تھنڈی ہوا کے چونکہ ہمارے چہرے پہ آکے لگ رہے ہیں ہمیں دیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا خوش رہی گیا اور ویڈیو کے بارے میں ان خوبصورت نظاروں کے بارے میں ضرور بتائیے گا